بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چوری اوپر سے سینا سوری آج پولیس نے جس طرح مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن اور گرفتاریاں کی ہیں اور پھر فارم پنتالیس چھیننے کی کوشش کی ہے یہ انتہائی قابل مضمت عمل کیا گیا ہے ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہیں اور اس وقت حکومتی اتحادی جماعتیں بھی سڑکوں پر آنا شروع ہو گئی ہیں اس حوالے سے بھی ان کا ایک بڑا دعویٰ ہے اس کی کچھ تفصیل تو آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کو انصاف نہیں ملا عمران خان سے لے کر بلہ چھیننے تک کی جو کاروائیاں ہوئی انٹرنیشنل میڈیا نے جس طریقے سے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف بڑی زیادتی ہوئی ہے یہ پولنگ چوری کی گئی ہے ڈکیٹی کی گئی ہے اب تحریک انصاف عالمی عدالت انصاف میں جانے جا رہی ہے کیا یہ قاضی کوٹ سے جو ہے وہ ان کے خلاف یہ عدم اعتماد ہے یہ کیا فیصل ہے کیا ڈیمانڈ ہے کیا ڈسکشن ہو رہی ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے نواز شریف بزیر وزیر آزم کی دور سے باہر ہو گیا ہے اور اب ایک نیا پھڑا پڑا ہوا ہے وزارت عظمہ پر اور حکومت سعادی پر اس پر بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے امید ہے آپ سامات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر وہ مناسب سمجھے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ تک اسی طریقے سے پہنچتے رہے عوامی نیشنل پارٹی آپ کو علم ہے احمل ولی خان اب انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہو گیا ہمیں ارادی آگیا ہے ہم تو جہاں بھی دوسرے پوزیشن پہ ہیں دوبارہ پولنگ کھولی جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے مل بانٹ کر جو ان کے درمیان پی ڈی ایم دور کا جو اقتدار ان میں تقسیم کیا گیا تھا ان کو توفہ دیا گیا تھا تو سب کو یہ لط پڑ گئی ہے عادت پڑ گئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے تھوڑا سا شور شرابہ کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھائیں گے کہ جناب ہمیں بھی کچھ حصہ دیں دوسرا کہے گا ہمیں بھی کچھ حصہ دیں تو ایک اتنی بڑی آخر ڈکیٹی ہوئی ہے اور یہ کی گئی ہے اور اس کے بعد جنہوں نے خدمات سر انجام دی جنہوں نے اتنا کچھ کیا اب وہ سارے جو ہے وہ اپنا اپنا شاید ایسے لگتا ہے کہ وہ حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر بلکل ان کا بھی مطالبہ پورا ہونا چاہیے اب دوسری طرح آپ دیکھئے کہ ایم کے ایم کا ایک وفد وہ آج گیا ہے ملنے کے لیے نواز شریف کو جاتی عمرہ کے اندر اور یہ جو گاڑیاں استعمال کی گئی ہیں یہ دعویٰ کیا گیا ہے تحریک انصاف کے طرف سے کہ یہ وزیر اعلی ہاؤس کی سرکاری گاڑیاں اب یہ سوال تو بنتا ہے کہ ایک وزیر اعلی جو نگران ہے اس کا اگلی حکومت سازی کے اندر کیا کردار ہے وہ ایک دلال کا کردار کیوں ادا کر رہا ہے کس کے کہنے پر ادا کر رہا ہے اور وزیر اعلی ہاؤس کی جو گاڑیاں ہیں وہ کیوں استعمال کی گئی ہیں یہ جو جواب ہے وہ ضرور آنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیوٹرل نہیں ہے یعنی یہ جو دعویٰ کیے گئے کہ نیوٹرل ہیں یہ ایک کھلی عوام کے منڈیٹ کے خلاف جو ہے یہ ایک پارٹی کا جو کردار ہے وہ سامنے آیا ہے بارال یہ نگران حکومت الیکشن کمیشن اور ہماری کچھ عدالتی جو کردار ہے وہ کھل کر اس حوالے سے سامنے آیا ہے اب دیکھی آیاد امیر صاحب کا جو حلقہ ہے چکوال وہاں پہ بھی دھاندری ہوئی ہے اور تقریباً ستر اسی جو حلقے ہیں وہاں پر اور ابھی تو یہ ایم اینیز کی بات ہو رہی ہے ابھی صوبائی اسمبلیوں کے طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بھی اس طریقے سے کام نہیں کیا اور ان کو اس وقت تقصارے ثبوت جو ہے وہ لے کر آنا چاہیے تھا اور یہ بڑی جو ہے وہ اس کے اندر سستی ہو رہی ہے عوام اپنے طور پر ہر علکے کے اندر زیرہ جنگ لڑ رہی ہے اب یہاں پر ووٹ ان کو جیتے ہوئے ایاد امیر کو ہرایا گیا اب فارم فورٹی فائیو کے لیے جو ہے وہ ان کے ایک عام رانما کے گھر پر چھاپا مارا گیا دیواریں پھلانگی گئی اور وہاں پہ بخیرہ پھر ویڈیو بیان انہوں نے دیا کہ بھئی میں اسلام آباد کے اندر ہوں ہمارے پاس ہے فارم اور ان کے گھر پر نہ چڑھ دیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کل کو جب تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی چلیں ابھی جد و جوز کریں گے نہ بھی ملا تو نیکس اقتدار مل جائے گا تو ہم کہیں گے یہ پولیس والے تو بیچارے مجبور تھے یہ پٹواری بھی بیچارے مجبور تھے یہ ایڈوکیشن کے میکمے کے اندر بھی مجبور تھے بہت سارے لوگوں نے پازیٹی بھی کردار ادا کیا معلومات چھیر کی تحریک انصاف والوں سے تو اس لیے بھئی آگے بڑھنا چاہیے یہ بہت سارا یعنی پیچھے اگر لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے لوگوں کے گھروں پہ حملے کر دیا گیا ہے ایک سرکاری وردی کے اندر یا سیول کے اندر ایک گھنڈا گردی اور بدماشی کی گئی عوام کے ساتھ اور ہمیں بھئی آگے بڑھنا ہے نہیں یہ بڑی زیادتی ہوگی تحریک انصاف کی ان ظالموں کے خلاف ملے جنہوں نے آئین اور قانون کو روند کر جو ہے وہ باقیدہ طور پر لوگوں کے گھروں پہ حملے کی ہیں جنہوں نے زل شاہ جو ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے اور اگر کل کو تحریک اقتدار یعنی انصاف جو ہے وہ اقتدار میں آکے اور یہ سب مٹی پاؤ کرے گی تو یہ عوام اس کی حمایت نہیں کرے گی ان سب کو ان کی لسٹیں بنانے چاہیے اور تحریک انصاف کے ذرائے بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ لسٹیں ہیں لسٹیں بنانے چاہیے ہار زلے سے وہ کون کون سے پولیس افسران ہے وہ ڈی سی اور کون سے ڈی پیوز اور نیچے افسران اے ایس آئی ایس ایچ او ساب انسپیکٹر انسپیکٹر ایل کار جنہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے اور خیبر پختونخواہ کے اندر اب پولیس تھوڑی سی سیدھی ہو گئی ہے اب وہاں پر بھی اس پر عمل ہونا چاہیے ان سب کو نوکریوں سے برخواست کرنے کا اعلان کرنا چاہیے تحریک انصاف کو اس کے بعد قانون کے مطابق وہ اپنا انصاف لیں عدالتی اصلاحات ہوں کل کو جب بھی اقتدار کے اندر آئے چونکہ اس طرح تو کل کو آپ ان کو استعمال کریں گے کوئی اور آئے گا وہ استعمال کرے گا اور یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ گلو بٹ کا عوام کے خلاف کردار ادا کریں گے تو ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے جو بھی آئین اور قانون سے تجاوز کریں وہ سیول کپڑوں میں ہو وہ وردی پینا ہوا ہو وہ عام شہری ہو یا کسی میکمے کے اندر ہو پاکستانی قوم یہ انصاف چاہتی ہے کہ اس کو کوئی بھی وہ گلو بٹ اور گھنڈا ہے تو اس کو بھئی گھنڈا کر دی گھنڈا کر دی ہے وہ سرکاری بندہ کرے یا سیول بندہ کرے تو لہذا اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اب دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بڑا عجیب صورتحال ہے الیکشن کمیشن اباکستان کی ویب سائٹ سے ابھی بتایا گیا ہے کہ کچھ لمحات پہلے جو الیکشن کمیشن ہے اس نے کچھ حلقوں کے جو باقیدہ طور پر فولڈر تھے فورٹی فائیو کے ان کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا ہے اور یہ دعویٰ ہے جناب ارسلان عباس کا اور وہ کہتے ہیں اور انہوں نے ثبوت بھی اپنے ٹویٹ کے اندر شیئر کیا ہے تو الیکشن کمیشن اپنے طور پر لگا ہوا ہے اب دوسری طرف راولپنڈی کے اندر چاندنی چوک پر پرامن اتجاج ہوا لیکن اس اتجاج پر بھی کاروائی ہوئی آنسو گیس کے شیل فائل کیا گیا ہے لاٹی چارج ہوا لاہور کے اندر ایک فیملی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کا جھنڈہ ہے اور اس کو پکڑ لیا ہے چونکہ نون لے کی بھئی حکومت آنے جا رہی ہے تو مخالفین کو کچل دو چونکہ انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا وہ آپ کے مخالف ہیں اب کس قانون کے تحت ان پولیس والوں نے اس فیملی کے گرفتار کیا ہے یعنی اس بندے کو گرفتار کیا ہے پھر مریم نواز کے خلاف جو شخص الیکشن جیت گیا ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے اور فارم فورٹی فائیو جو ہے اس کو پروو کرتا ہے اور اب فارم فورٹی فائیو کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جال سازی کر کے نئے تیار کر کے تو وہاں پہ رکھے جا رہے ہیں بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا بھی توڑ جو ٹیکنیکل ٹیم ہے فرانزک ٹیم تحریک انصاف کی اس نے نکالا ہوا ہے یہ کر لیں اس کو بھی اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھئے عباد فاروق میاں عباد فاروق ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہ مریم نواز کے خلاف وہ کمپلینٹ ہے اور ان کا الیکشن چُرائیا گیا ہے ان کے ساتھ ایک صافی ہیں ان کو بھی اٹھا لیا ہے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے بھئی آئین اور قانون کے مطابق ان کو اتجاج کرنے دیں یعنی چوری بھی اور اوپر سے سینہ زوری بھی چوری بھی کر لی الیکشن چُرائی یا ڈکیٹی مار لی اور اس کو آپ سرکاری سرپرستی بھی دے رہے ہیں اور پھر جو کر رہا ہے اتجاج جو سین کر رہا ہے اس کو آپ بولنے بھی نہیں دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بھئی یہ تو انتشار ہے اور یہ ہے تحریک انصاف نے پہلے ہی اوپرال ملک کے اندر جو ہے وہ اسی لیے آج اتجاج انہوں نے ملتوی کیا کہ ان کے اتجاج کے اندر جو ہے وہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اب خیبر بخصورخہ کے اندر کون وزیراعلا ہوگا ابھی یہ مختلف نام جو ہے وہ اس وقت زیر بیعت ہیں لیکن ایک چیز وہ بڑی عام ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ابھی جو وفاق کی حکومت ہے اس کے اندر ایک پھڑا پڑا ہوا ہے اور پھڑا یہ ہے کہ بلاول چاہتے ہیں ان کو وزیراعظم بنایا جائے اور نواز شریف اب اس دور سے بتایا جا رہا ہے دور سے باہر ہو گئے ہیں ان کو کچھ سمجھایا گیا ہے کہ رئی صحیح یعنی پہلے ہی آپ بیزت ہو گئے ہیں آپ نے سارا جو اپنا وقار اور تھوڑا سا رہ گیا تھا رتی جو رہ گئی تھی اب وہ بھی آپ نے چونکہ اپنی سیاست خود ختم کی ووٹ کو عزت دینے کی بجائے آپ نے ووٹ کو رون ڈالا تو اب آپ کا بیزت ہوں گے آپ وزیراعظم بن کے بھی حکومت آپ کرنی پائیں گے تحریک انصاف کی ایک بڑے لیول کیا پوزیشن ہے اور پنجاب کے اندر بھی چلیں مریم کو دے دیں اور اوپر شہباز شریف اور شاید وہ چلیں یا بلاول کی ڈیمانڈ زرداری اپنی ڈیمانڈز رکھ رہا ہے بلوچستان کی حکومت بھی وہ مانگ رہا ہے اور اسی طرح گورنرشپ بھی مانگیں گے اور آپس کے اندر لے دے ہو رہا ہے یعنی اقلیت میں حکومت ہے اور ڈاکہ ڈال کے تو اب وہ آپس کے اندر مال تقسیم کیا جا رہا ہے عجیب یہ سسٹم ہے فارم فورٹی فائیو تحریک انصاف نے اپلوڈ کر دی ہیں لیکن ایک اور چیز بڑی عام ہے چونکہ پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملا خاضی فائد عیسیٰ صاحب کل انہوں نے سماعت کی عدالت کے اندر اور جو صاحبی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بتایا وہ بڑے پریشان تھے بڑے اپسٹ تھے پانچ بار انہوں نے بات پوچھی کہ ہاں کیا ہے کیا کہہ رہے تھے وکیل صاحب سے یعنی ان کو بھی لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے ظلم زیادتی کی کسی کو بینگن کسی کو مولی کسی کو آلو کسی کو گاجر کسی کو گدہ گاڑی کسی کو چڑی چھکا اور اس طرح کے جو ہے وہ شٹل کاک اور کوئی بھی جو اپنا نشان دیئے کہ پہچانے نہیں جائیں گے اوپر ایم این اے کے لیے اور ایم پی اے کے لیے اور یہ سارا کرنے کے بعد بھی لوگوں نے آپ سے انتقام لینے کے لیے نشان ڈونڈے ہیں یہ بڑی عام اور حیرت انگیز چیز ہے اب یہاں پر جو حماد ادھر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کور کمیٹی کا ہمارا اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس کے اندر ہم یہ سجیشن دے رہے ہیں اور ہم یہ فیصلہ کوشش کریں گے کہ ہو جائے کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے یہ تمام اپنے ثبوت جو ہے وہ ان کو پیٹیشن کے صورت کے اندار انٹرنیشنل کوٹس اگینسٹ یہ انٹرفیرنس ان ڈیموکریسی ہے اور یہ کانسٹیٹیوشن اور قرائم اگینسٹ ہیومینٹی انسانوں کے خلاف جو ہے انسانی حقوق کے خلاف وردی ہیں اور ٹائم فار آور جوڈی شریف وہ کہتے ہیں کہ ہم جانا نہیں چاہتے اگر یہاں ہماری عدالتیں ہمیں انصاف دیں تو ہم نہیں جانا چاہتے ورنہ ہمیں عدالتی جو عالمی عدالتیں ہیں وہاں سے انصاف لینے کے لیے اس اجلاس کے اندر ہم پرپوزل رکھ رہے ہیں تاکہ قاضی صاحب کی ہوتے ہوئے شاید پاکستان میں انصاف نہ ملے تو عالمی فورمز پر جو ہے وہ ہمیں انصاف ملے چونکہ ہمارا منڈیٹ ڈکیٹی ہو گئی ہے بہرحال دیکھنا چاہیے ان کو حکومت کر لینے دیں اور عالمی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ اگر مجبور کریں گے تو زہر ہے جانا پڑے گا لیکن جانا نہیں چاہیے پھر بھی جیسا بھی ہے قاضی کورٹ پر پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ان کو سپیس دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی کسی غلطی کو صدارنا چاہتے ہیں آئین اور قانون کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا پھر وہ عمران خان کے ساتھ جو انتقام کی جنگ ہے اس کے اندر ہی جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں یہ موقع ملنا چاہیے بہرحال عالمی عدالتوں کے طرف جانے کے حوالے سے خود جو حماد عذر ہیں وہ کہتے ہیں I will be proposing to our party's core committee to move a petition in international courts against interference in the democratic process subversion of constitution and crimes against humanity committed in Pakistan time for our own judiciary to wake up and stand for democracy and constitution تو ہماری عدالتوں کو اب جمہوریت اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے بہتر یہی ہے کہ ہماری عدالتیں کھڑی ہوں ورنہ ہمارے پاس راستہ نہیں ہوگا کہ ہم عالمی عدالتوں کے طرف رجوع کریں تو اس وقت حالات یہ ہیں جی اور اب دیکھتے ہیں جو بھی آگے معاملات ہوں گے لگتا ہے ایسے ہے کہ کچھ اور سیٹیں دوبارہ گنتی کے نام پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تحریک انصاف سے مزید چھین لی جائیں اب اس پر پیرا بھی دیتے ہیں جب تو پھر ادارے پاکستان کے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا باقی ادارے وہ حملہ آور ہیں اور فارم فورٹی فائیو کی اب تحریک انصاف والوں کو افادت کرنی پڑے گی اور ابھی تک ایک بھی ازاد امیدوار جس کو پی ٹی آئی نے حمایت کیا ہے وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر موسیقی